اور یہ اسے موقع پر پکڑ لیا ہے انہوں نے موقع سے انہیں پکڑ لیا ہے انہیں گاری سے نکال لیا گیا اسی وقت یہ تیسرا پی ٹی اے کا جو ٹائگر تھا اسے پکڑ کے لے آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی اے کا جو کارکن تھا یہاں پر جیسے ہی عمران خان کا بتایا گیا کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا جیسے پی ٹی اے کارکن یہاں پر رہتا ہے اور پولیس وین کی طرف یعنی پریزنر وین کی طرف اسے لے کے جائے جا رہا ہے اگر کیمروین میرا دکھائے کہ بلکل وہ دیکھے وہ اندر داخل کر دیا گیا اسے اور یہ لائیف مناظر ہے جو کہ لیبرٹی چونگ سے دکھا رہا ہوں کہ جیسے ہی منان خان کے رہائی سن کر لوگ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں لوگوں کے حجوم جمع ہوتے ساری جو جو لیبرٹی چونگ میں اب اکٹھا ہو رہا ہے اس کو پریزنر وین کے اندر داخل کیا جا رہا ہے اور آپ کے سامنے ہیں کہ پریزنر وین کے اندر داخل کر لیا ہے اور یہ دیکھے لائیف مناظر آپ کو اب ایک اور ایک اور شخص ہے بلکہ یہ دو لوگ ہو رہے ہیں کہ دو لوگ ہو رہے ہیں جن کو پکڑ لیا گیا ہے پکڑنے کے بعد یہ بھی پریزنر وین میں داخل کیا جا رہا ہے پریزنر وین گیاں سے بھڑے گی اور یہ بھڑنے کے بعد یہاں سے ان کو دوبارہ پھر جیل لے کر جائے گا یہ وہ لائیف مناظر ہیں کہ جو آپ کو لیبیٹی چوم سے دکھا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی رہائی کی خبر سنتے ساری لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے عمران خان کی رہائی کی خبر سنی ہے تو لوگوں کا حجوم یہاں پہ جمع ہو گیا ہے پہلے پولیس کی صرف نفری یہاں پہ تایونات تھی جیسے ہی پولیس کی جیسے ہی خبر ملی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینجرز نے بھی اپنا چارج سنبھال لی ہے رینجرز بھی اس وقت بھڑی تعداد میں موجود ہے یہاں پر اب پیچھے اگر آپ میرے نظر دورائیں کہ رینجرز کی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں عمران خان کی رہائی کے بعد جیسے ہی لوگ یہاں پہ جمع ہونے چروع ہوئے ہیں جیسے ہی کوئی آتا ہے اس کو موقع سے گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پریزنر وین میں بڑھا رہی جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ عمران خان جیسے ہی بھائی راتے ہیں وہ آ کے کیا پیغام دیتے ہیں آ کر پیغام ان کا کیا کہیں گے کہ جو لوگ جو اتنا نقصار ہوا ملک کا جو اتنا انتشار پھیلا کیا وہ اس کی تنقید کریں گے اور کیا بتائیں گے کہ یہ کیا وہ پیٹے ای کارکون تھے کہ پیٹے ای کارکون نہیں تھے اب یہ تو بات میں بتا لگی گا لیکن اس وقت آپ کو لائیو مناظر میں دکھا رہا ہوں کہ جیسے جیسے ہی یہاں پر عمران خان کی رہائی کی خبر سن کے لوگ آ رہے ہیں جیسے ان کا حجوم جمع ہوتا ہے پولیس یہاں پر موجود ہے پولیس اس یہ موقع پر پکر دیا اور پیچھے آپ کو بات دکھا رہا ہوں کہ پریزنر وین ہے پریزن وین ہے جس میں ساتھ ہی لوگوں کو داخل کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے سامنے تقریباً ساتھ کے قریب لوگ جو ہیں لیبرٹی چونگ سے اریسٹ کر لیا گیا ہیں پی ٹی اے کے وہ کارکون جو کہ عمران خان کی خوشی کا جشن منانے آئے تھے ان کو موقع سے یہاں پر گرفتار کر لیا گیا اور بتایا گیا کہ یہاں پر جو بھی پی ٹی اے کا کارکون آتا جائے گا اس کو موقع سے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کو پریزن وین میں بٹھا کر لے جائے گا اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہاں پر جیسے پی ٹی اے کی کارکون کی گاری گئی ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کڑکون کی جو گاری ہے وہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بھی جھنڈے لگا ہے تو اس کے پی چل گئی ہے اور انہیں نکال نائیں ہے اب آپ دیکھیں یہ کارکون ہے پی ٹی کے اور یہ اسے موقع پر پکڑ لیا ہے اسے موقع پر پکڑ لیا ہے انہوں نے بیٹا جب ایک سو چوالیس نافس دی اس کے باوجود بھی جھنڈے لگا کے جیسے ہی نکلا ہے اور جھنڈے لگانے کے بعد بتایا دیکھا ہے کہ اسے موقع پر پکڑ لیا ہے یہ بھائی بھی جا رہے ہیں یہ پیچھے دکھاؤ ذرا موقع سے انہیں پکڑ لیا ہے نے گاری سے نکال لیا گیا اسی وقت کیونکہ پی ٹی کے جھنڈے لگا کے یہ گاری یہ جتنی میں ہماری فورزی ہے رینجرز کھڑی آرمی کھڑی ہوئی ہے پولیس افسران کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں لے کر جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ تیسرا بشن تھا یہ تیسرا پی ٹی اے کا جو ٹائگر تھا اسے پکڑ کے لے آئے ہیں اور یہ موقع سے یہ لائیو مناظر ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ لے کر جا رہے ہیں اور اسے انہیں پریزن بین میں داخل کر لیا جائے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرفتاریوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کی رہی کی خوشی میں انداز آئیڈیا لگا رہے تھے کہ عمران خان رہا ہو گیا ہے تو ہم لوگ اب جو بلکل اب پی ٹی اے کے نارے لگا سکتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ دیکھ آپ کے سامنے یہاں کہ ان کو بھارا جا رہا ہے تھپر بھی مارے جا رہے ہیں اور یہ لائیو میں آزی رہے ہیں لبرٹی چونک کے لبرٹی چونک میں جیسے ہی کوئی پی ٹی اے کا کارکن آتا ہے گاری لے کے جھنڈے لے کے ان کا محقہ صحیح گرفتار کریا جا رہا ہے کیونکہ ایک سو چوالیس نافذ ہوئی ہے ایک سو چوالیس نافذ نہیں ختم ہوئی جب تک نافذ رہے گی تو اسی طرح جو بھی پی ٹی اے کے کارکن ہوں گے ان کو گرفتاریا جاری رہیں گی